اور یہ یاد رکھیں کہ ہم بہت سارے لوگ ابھی گزرے نہیں ہیں امتحان سے ہمی واقعا نہیں گزرے بہت بڑی حکومت تو حکومت اگر بیٹھے بٹھائے اس وقت ہمیں کوئی فائیو سٹار ہٹل دے رہے یہ لے لیں چاہے یہ آپ کا ہو گیا ایسا ہو جائے گا ہمارا پورا حساب کی طرف یعنی ابھی تک ہماری آمدنی ہزاروں میں تھی فائیو سٹار موٹل دے کے ہمیں کہیں کہ ایسا اس میں سے ہم یہ مثلا شراب بھی ہٹا دیں تو کہتے ہیں کہ آدھی ہو جائے گی آمدنی یہ تو فائیو سٹار ہی نہیں رہے گا یہ تو بجائے گا موٹل تو اس میں سے کھانا بھی نکال دیں تو حرام کھانا بھی نکال دیں دیکھ یہ رہے گا گیا اس میں اور کمفرٹ سویٹ میں فرق کیا رہے گا تو پھر ہمیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ کل تک ہزاروں کمارے تھے آج فائیو سٹار کو چلو جی موٹل بنا کے تیس ہزار کی آمدنی ہو جائے گی ہم کہیں کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تین لاکھ کی آمدنی سے تیس ہزار پہ آ جائیں یہاں پہ سوچنا چاہئے جب تین چار ہزار سے تیس پہ پہنچ گئے تو کافی نہیں ہے ایک فائیو سٹار ہوتل جو ہے ہم سب کا حساب کتاب کر دے گا وہ جو حکومت وغیرہ ہے نا وہ تو واقعا انسان کو ہلا دیتی ہے وہ بادشاہ وغیرہ کیا کرتے ہیں وہ اب الگ کی دنیا ہے ہمارے یہاں جو چھوٹے موٹے راجہ مہراجہ اور چودری اور وڈیرے تھے نا وہ اتنی سی طاقت میں ہی جہنم میں چلے ہوئے ہیں ہم میں سے بہت بڑی تعداد فیرون بننے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہے پوری پوری فیرون بننے کی صلاحیت رکھتی ہے پاور نہیں ملی ہے پاور نہیں ملی ہے پورا ہم ایک ریڈی میٹ فیرون بننے کو تیار ہیں پاور نہیں ملی ہے مل جائے ایسی ہو جائے یہی حال تھا ان کا بنو عباس کا اہل بیعت کے لئے جان دینے کے لئے تیار تھے اہل بیعت کا نعرہ لگا رہے تھے اہل بیعت میں جو سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کیا تھا صادق نہیں تھے صادق حسنی صادق لگ گئی تھی سب سے زیادہ کون مارے گا ابن عباس کے دور میں صادق حسنی کیوں کہ وہ اپنے آپ کو اس میں شیئرولڈر سمجھ رہے تھے اچھا تم ہمارے صادق آکے ان کو ہٹا سکتے ہو اس کا مطلب ہے تم کچھ اور بھی کر سکتے ہو سب سے زیادہ جو مارا کس کو مارا یہ بجا تھی جو صادق حسنی کو اتنا مارا بن عباس